اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہور کی ذمہ داری ہم پر ہے اماری جہالت اور سستی نے امام کو روکا ہوا ہے دیکھیں امام کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کوئی بندہ ثابت کرے کہ امام کے ظہور کے لئے ہم نے کتنی زمین اموار کی اور کیا کیا ہے سوائے دعائیں کرنے کے سوائے زمان سے الفاظ جاری کرنے کے زمین میں گراؤنڈ میں تو کچھ نہیں کام کیا علیہ السلام کے جو منتظر ہیں انتظار کرنے والے ہیں انتظار کرنے والا کچھ نہیں کرتا دیکھیں مجلس برپا کرنی ہو تو جو مجلس کروانے والا ہے وہ سب سے پہلے دریان بچھاتا ہے سونڈ سسٹم کا انتظام کرتا ہے اشتیار لگاتا ہے اور اچانک مجلس نہیں ہوتی اسی طرح امام کا انتظار کرنے والا کچھ نہیں کرے گا نہیں اس کے لئے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے وہ بچوں پہ کام کریں اپنی قوم پہ کام کریں اور اپنے محلے پہ کام کریں جو شیعہ نوجوان ہیں ان پر کام کریں اور یقیناً علم کے لحاظ سے یعنی جب تک آپ علمی میدان میں پوری دنیا سے آگنی چلے جاتے ہیں اس لئے کہ امام زمانہ کا سپائی عام بندہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا وہ چاہیے کہ ہر حوالے سے اسے قابل ہونا چاہیے علمی میدان میں اخلاق میں شجاہت میں صحاوت میں عبادت میں تقویٰ میں ہر معاملے میں اسے جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے اس لئے آپ سستی نہ کریں اور جہالت سے کام نہ لیں بلکہ یہی ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور دین کے لئے میدان میں آنا چاہیے اس لئے کہ جو امام کا انتظار کرنے والا ہے اسے انتظار کرنے کے لئے ضرور کوشش کرنی چاہیے اور سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لئے سمینار منقد کریں نوجوانوں کو تیار کریں انہیں امام زمانہ کی معرفت دلا ہے اور سب سے بہترین یہی طریقہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو تیار کریں اور ان پر خرچ کریں اور ان کو دین سکھائیں